ہائی ایبری ون ایسا ملکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں بلکو ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے میری ریسپس انجوائے کر رہے ہوں گے بنا رہے ہوں گے داد بسول کر رہے ہوں گے آپ کو نظر ہی آ رہے ہیں آج ہم کیا بنا رہے ہیں یہ ایک بہترین ڈینر ریسپی ہے لنچ ریسپی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں کرے لیں جس کے لئے ہم نے ون کےجی کرے لی لیا ان کو اچھے سے ہم نے واش کر کے پیل کر لیا پیل کر لیتے ہیں پہلے کرے لوں کو ہم پہلے سارے کرے لوں کو پیل کر کے رکھیں گے پھر ان کو میں نے چکور چکور کٹ کر لیا راؤنڈ میں نہیں آپ نے کٹنا آپ نے اس طرح کٹنا ہے کٹ کر کے آپ نے اس کو رکھے لنا ہے انشاءاللہ آپ کی کرے لے دیکھئے گئے اس ریسپی سے آپ کی کرے لے کڑویں نہیں ہوں گے جن لوگوں کو بالکل نہیں آتے بنانے وہ بھی انشاءاللہ اس ریسپی سے بنانا سیکھ جائیں گے اور کرے لے ان کے اچھے بننے لگیں گے سب تاریف میں کریں گے یہ بلکل نیو ریسپی میری اپنی ہے ریسپی تو مارکٹ میں نہیں آگئی ہے آئیے یہ دیکھیں میں نے کرے لے کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے کرے لے میں نے کٹ کر کے چکور چکور پیسز میں اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں جس سے کرواہت دور ہو جائے اس کے لئے ہم نے لیں گے ٹوٹی سپون ہم نے نمک لیا ہم ہلدی ملا کے کرے لوں پر اچھی طرح مکس کر کے لگا کر ہم یہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہاتھوں کی مدد سے کرے لوں پر ہم نے نمک اور ہلدی ملا کے ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے ڈھک آپ نے ایک گھنٹہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے بس ایک ڈیڑھ گھنٹہ آپ نے آدھ گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں جلدی پکانے تو لیکن آپ نے اسی پوری ریسپی کو اسی میتھوڑ کو فالو کرنا ہے اس کو اچھے سے ہم رکھ دیں گے فریزر میں پھر آپ نے نکھائل کے کیا کرنا ہے کرے لوں کو ایک گھنٹے بعد آپ نے ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد کرے لوں کو نکھائل کے ان کو اچھے سے نچوڑنا ہے کیونکہ وہ پانی جو نمک اور جو کڑواہٹ ہوگی وہ نکل جائے تو پہلے اچھے نچوڑ لینا پھر ان کو واش کرنا ہے پانی ڈالتے جانا ہے آپ نے اور نچوڑ کے ان کو کرے لوں کو ایک سائٹ پہ رکھ لیا اب ہم پین میں آئل ڈالیں گے اور کرے لوں کو اچھے سے فرائے کر لیں گے جلانا نہیں ہے کرے لوں کو آرام سے آپ نے میڈیم فلیم پہ آپ نے کرے لوں کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کرے لوں کو ڈال دیا پین میں کھلا موکہ برطن لیجئے گا چاہے وہ فرائن پین ہو یا کڑھائی ٹائپ ہو اس طرح جس میں صحیح سے آرام سے کرے لیں جلیں بھی نہ اور آپ چلا سکتے ہیں اس کے بارے یہ اتنی ایک میری اپنی ایجاد ہے آپ دیکھیں گے اس کا الگی ٹیسٹ ہے اس سے یہ نہیں ہوگا جو کرے لیں نہیں کھاتے یا گوشت کے بین نہیں کھاتے کھاتے سمپل کرے لیں بھی اس ریسپی سے بنا کے آپ مزا گا اور اچھی میل ہے ڈائیٹ والوں کے لیے ڈائیبیٹیز والوں کے لیے بہت اچھ ہیں تو بنائی گا کھائیے گا فیڈ بیک ضرور دی جی گا چلی یہ ہو آئی کو ڈائی فیț ڈائی آئی کو ڈائی م لل یا کی ڈائی ہی ڈائی آب ڈال ڈے ڈانی ڈھ ڀ دھنیا اور زیرہ پاوڈر کوٹا ہوا بھونا ہوا زیرہ ہم نے ڈالا اور اس میں ہم نے اب جب اچھے سے بھون لیا مسائلے کو تو ہم نے تھوڑی سی کلونجی اور دھنیا ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس میں last ingredient ڈال دیتے ہیں cream اس سے آپ کو creamy اور بہت اچھا سف لیور آئے گا تو آپ لوگ اس recipe کو ضرور فالو کیجئے گا تھوڑا سا آپ اوپر بھی ڈال سکتے ہیں پہلے cream ڈال کے آپ دھنپے رکھ دیں گے پھر اوپر سے بھی ڈال کے آپ سرب کریے گا ہرہ دنیا ہری مرچوں کے ساتھ اس کو اچھے سے آپ نے جب cream ڈالیں گے تو ہرہ دنیا ہری مرچے بھی ڈال دیں گے پھر آپ ڈش آؤٹ کر لیں دیکھئے گا کتنے مزی کے کریلے اس کو نام چپاتی پراتو کے ساتھ کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ recipe کیسے لگی مجھے تو بہت مزی کے لگتے ہیں اپنے ہاتھ کی کریلے اور سب کو پسند آتے ہیں تو آپ لوگ اس recipe کو کیونکہ اس میں ملائی کریلا میں نے بنایا ہے تو آپ ملائی ڈالیں گے cream ڈالیں گے fresh cream یا ملائی ہے آپ کے پاس تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کا feedback ضرور دیجئے گا جن لوگوں نے بھی میری چینل کو subscribe نہیں کیا چلیے اٹھائیے موبائل کریے subscribe like اور share bell icon کو ضرور دبائیے گا تاکہ more videos ملتی رہیں نئی آگئی ہے recipe youtube کی تاریخ میں پہلی بار ملائی کریلا کری take care bye bye انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ